اقبال آپ کا عزیز سلام پر آپ سے مخاطب ہوں میں شہاباز بلیٹنگ آغاز کر رہے سوٹ کی بڑی خبر کے ساتھ کنٹا کی جاب معاملے سے جوڑی بڑی خبر مل رہی ہے جس پر سمات اب پیر کو ہوگی اگلی سمات کی بات کی جائے تو آج عرضی گزار کی جانب سے وکیل دیودہ تقامت اور نظام پاشا نے دلیلیں رکھی ہے پیر کو عرضی گزار کی جانب سے سلمان خرشید دلیل رکھیں گے تو ایک بڑی خبر ہے ہجاب معاملے سے جوڑی ہوئی جس کو لے کر سمات اب ہوئی ہے اور اس سمات کے بعد اب اگلی سمات پیر کے روز ہونی ہے آج عرضی گزار کی جانب سے وکیل دیودہ تقامت اور نظام پاشا نے دلیلیں رکھی ہے اور اب اگلی سمات پیر کو ہوگی جس میں عرضی گزار کی جانب سے سلمان خرشید اپنی دلیلیں رکھیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر ہے کرناٹا ہجاب معاملے سے جوڑی ہوئی سوال پر ساتھ جانگاری کے ساتھ جی میڈیا ریپورٹر ارون سنگھ جڑ گئے ہیں ارون آج کوٹ میں کیا ہوا ہے کرناٹا ہجاب معاملے کو لے کر لیکن اس معاملے میں جو یاکی کرتاؤں کی طرف سے وکیل ہیں دیودہ تقامت اور نظام پاشا اور انہوں نے اپنی بات ترکھی ہے اور سنوائے کے دوران دیودہ تقامت کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی بھی موڑ ادھیکار پر واضح پر لگایا سکتے ہیں لیکن اس آدھیکار پر جو ادھیکار ہے اس کی وجہ سے یا تو نیتکتا یا پھر کاروں میں بسٹا کی خطیقی کر رہی ہو اور ہجاب کی معاملے میں ایسا نہیں ہے لہذا جہاں راجے سرکار کی طرف سے اس آدھیکار پر ہجاب پرپٹے بن لگا گیا ہے وہ سویدھان کی مطابق کچھ ٹھیک نہیں ہے سنوائے کے دوران دنجام باشا کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے سکھ دھرم میں پانچ کا کار ہے اسی طریقے سے اسلام کے بھی پانچ دنیازی سدھانت ہے جس میں حج ہے جکات ہے روزہ ہے اس کے علاوہ حبیت ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے سکھوں کو اپنی دھار میں پہچان کے سوپر پگڑی پہننے کی اجازت ہے تو پھر ہجاب میں دکھت کیا ہے لیکن جسر سنیمت پھر جس پہنچ کی اعتفشہ کر رہے ہیں وہ نے کہا ہے کہ سکھ کی پگڑی کی دولنا ہی جا سے نہیں کی جا تک بھی سکھوں کے پانچ کا کار کے بارے میں مرانا جو سپریم کورٹ کا جو آلی شب سکر جنہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اس پہ مدھان پر یہ تیہ کر چکی ہے کہ پاکڑی سی اور جو مکرپان ہے وہ سکھ دھارم کی دھارمک پرمکہ کا انبیوار یہ حصہ ہے لہذا ان کو بھی جاپ سے جوڑ کر نہیں دے پا جا سکتا اس کے علاوہ دیو دست کامرس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ باجتے سرکر کا یہ کہنا کہ اگر یہ جاپ پہن آ جاتا ہے تو اس کے ادھار پر جو دوسری ورگ ہے وہ نارے باجی کرنا ہے اور کاروں نے ذکر کی صرف بگر سکتی ہے یہ اپنے ادھار نہیں ہے بسکر یہ سکروں کا دائی تو بنتا ہے کہ وہ ایک ایسا ماہور بنائے جس میں کوئی بھی ادھار نے اس کا استعمال کرتے ہیں بہرحال سنوائی آج کی پوری ہو گئی ہے اور سون بار کچھ سنوائی ہو گئی ہے سلمان کچھ جو یہچے گرطا کی طرف سکھی رہے بوجی ہے کیونکہ پیر کو اس عرض گزار کی طرف سے جو سلمان خوشید ہے وہ اپنے دلیل رکھیں گے یہ دیکھنا ہے موقع کہ پیر کو اس معاملے میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لئے تمام شانکار کے لئے آپ کا